اتوالی تھانا شیطر میں پاور ہاؤس کے پاس لنٹی کے کھو دے گئے گڑھوں سے بچنے کے چکر میں روڈویج بس ڈرائیور نے بسکیٹ ٹوست سے بھری ہاتھ لاری کو ٹکر مار دی بس اسے چلانے والے کشور کو دور تک گھسیٹ کر لے گئی اس کے چلتے ہاتھ لاری چلا رہا کشور گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا گھائل کشور کو اسپطال لے جانے کے لیے ڈرائیور اترا تو بھیڑ نے اسے بھی پیر دیا ہسے کے بعد موقع پر کوتوالی پولیس نے ڈرائیور کو بھی علاج کے لیے اسپطال لے گئے اور علاج کے بعد اسے ہراست میں لے لیا جانکاری کے اروسار جورہ مرینہ بندپردیش حال بس ٹین کے پیچھے نیوازی افدہش راٹھور پتر منوج راٹھور شہر میں ہاتھ لاری پر بسکیٹ ٹوست اور آنے سماگری بیجنے کا کاری کرتا ہے بدوار شام قریب سات پیتالیس پر راج ماتا دھرمشالہ سے پاور ہاؤس ہو کر بس ٹین کی طرف جا رہا تھا اسی دوران بھاٹ کڑا تیراہے سے آ رہی روڈ ویڈ بس کے ڈرائیور نے پاور ہاؤس کے پاس اس تیت گڑے سے بس کو بچانے کے لیے جیسے ہی سائیڈ میں موڑا تو بس ہاتھ لاری کو تک کر ماننے کے ساتھ ہی اسے چلا رہے افدیش کو بھی دور تک گھسیٹ لے گئی جسے سڑک پر اس کے چلتے ہاتھ لاری چھتی گرست ہو گئی اور افدیش کے سر پر بال گرنے سے اسے اندرونی چوٹ آ گئی ڈرائیور نے بس کو روکا اور وہاں افدیش کو لے کر اسپتال کے لیے جیسے ہی روانہ ہونا چاہا تب تک وہاں کافی لوگ اکٹے ہو گئے انہوں نے بس ڈرائیور کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی اسی دوران مہا موجود لکشون مالی نے لوگوں کو سمجھایا اور بس ڈرائیور اور گھائل افدیش کو گاڑی سے لے کر سیروہی اسپتال کے ٹراما سینٹر پہنچایا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی کتوالی تھانے کے سب انسپیکٹر پورا رام جاپتے سہید گھٹنا اسطل پر گھر پہنچے وہاں سے بس ٹین پہنچ گمبیر گھائل افدیش کے علاج کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے پریجن سے کہا پہلے علاج کرواؤ بعد میں پولیس ہسپتال سے بس ڈرائیور کو ساتھ لے کر کتوالی روانہ ہو گئی موسیقی